ہیلو سٹوڈینٹس بچوں سپسٹی کا ایکزام سٹارٹ ہونے والا ہے فائنلی پانچ چھے اور سات نومبر سے لیکن آپ یہ بات دھیان رکھیں کہ بیک اسپیس کا یوز کرنے کی چکر میں آپ اتنا بھی غلط نہ ٹائپ کریں کہ پورے ہی ٹیسٹ میں آپ بیک اسپیس کا ہی استعمال کریں کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی کی کا استعمال کرنے کے لئے کچھ سمائے خرچ ہوتا ہے اور اگر آپ بار بار بیک اسپیس کا استعمال کروگے تو لگ بک کئی سارا سمائے تو خرچ ہو جائے گا اس کا عرط یہ ہے کہ ہماری جو ایک کیوریسی آتی ہے وہ سمائے پر بھی ڈیپینڈ ہوتی ہے اگر آپ نے کم سمائے میں اچھی ایک کیوریسی نکالی تو آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی اور اگر آپ نے زیادہ سمائے میں کم ایک کیوریسی نکالی تو ایک کیوریسی پوری طرح سے گھڑ جائے گی کہنے کا عرط یہ ہے کہ آپ لگ بک ایک لائن میں اگر ایک دو مستیک ہو رہی ہیں تو آپ بیک اسپیس کا یوز کر سکتے ہیں آپ یا تو کوئی سب در ٹائپ کر رہے ہیں کوئی ورڈ ٹائپ کر رہے ہیں اور اس دوران کوئی مستیک ہو گئی ہے تو آپ بیک اسپیس کا یوز کر لے اور دوسری بات اگر کوئی ورڈ ٹائپ کر دیا اور آپ نے انٹر کا استعمال کر دیا انٹر کر کے آگے بڑھ گئے تو دھیان رکھنا اس سمائے آپ کا بیک اسپیس کسی بھی تاریخی سے ماننے نہیں ہوگا کیونکہ وہ ورڈ لوک ہو جاتا ہے اگر آپ اسے بیک اسپیس کرنے کی چکر میں اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کا سمجھ بہت زیادہ خرچ ہوگا اور جو اس طرح کی پروسیس میں پوری طرح سے گلت ہے یہ پروسیس نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور ہاں آپ جیسے ہی ٹیسٹ پی دینے کیلئے بیٹے تو کچھ ہیڈ سیٹیزن ہوتا ہے کچھ ڈر رہتا ہے اور اس کے لیے سٹارڈنگ میں 5 سے 7 منٹ وارم اپ کر لینا ٹائپنگ کر کے جس سے ہمارا ہیڈ سیٹیزن دور ہو سکے اور ہماری بوڈی اپنے کنٹرول میں رہے ہمارا دیماغ ایک جگہ ہستی رہے اور صحیح طریقے سے پڑھ کر ان سبدوں کو صحیح طریقے سے ٹائپ کرنے کی کوشش کریں کہیں بھی کسی طرح سے ہڑ بڑی نہ کریں کیونکہ وہاں پہ اگزامینر خود یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سسٹم میں کسی طرح کا پروبلم ہوگا تو آپ کو وہ پورا پورا سمجھ پھر سے مل جائے گا آپ اس طرح سے کسی بھی پکار سے نہ گھبرائے کہ آپ کا سسٹم بند ہو گیا ہے یا پھر کیبورڈ نہیں چل رہا ہے آپ دورانت ایکزامینر کو کول کریں یہ ساری پروبلم سوٹ آٹ کروائیں آپ آرام سے ٹیسٹ دینا اگر آپ نے اس چینل کے سارے ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیے اس پلیلیسٹ کو آپ نے اچھے سے واج کر لی تو آپ کا نمبر کہیں بھی کسی بھی طرح سے کم نہیں آنے کا کوئی بھی چانسز نہیں رہے گا ٹھیک ہے آپ اچھے طریقے سے ایکزام کو کلیر کریں تینکی سو مچ بڑھتے رہیے آل دے میس آپ ہوں گے کامیاب